اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میبرز امید کرتا ہوں آپ خیاری اس جاؤں گے دوستو گلہ منڈی پنجاب سے آج کی تعداد ان خبروں کے ساتھ منجی کی مارکیٹ گندم اور مکہی کی مارکیٹ میں زبردست تیزی اور تیزی کا سلسلہ زور پکٹا جارہا تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دوسرا یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ موسم کے ساتھ کتنا ان کا تلق ہے کہ کچھ بھائی جو ہے پوچھ رہتے ہیں کہ ریٹ مزید کب تک جمپ لیں گے تو وہ بھی آپ کو مکمل انفارمیشن آج کی ویڈیو میں آپ دے گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ فصلوں کے مطلق یتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بروقت آپ تک پہنچتے رہے اور غلہ منڈی ریٹس ڈیلی کی بنات پر آپ کو مسئول ہوتے رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکہی کے والے سے تو مکہی کی مارکیٹ میں زبردست تیزی ہے فیڈ ملوں نے بھی ہر روز ریٹ بڑھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی منڈیوں میں بھی مکہی کی مارکیٹ میں کافی جو ہے دلچسپ بھی لے رہا وہ پاری تو اسی کے ساتھ ہی اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے کوڑا غلہ منڈی کی آج بات کریں تو ٹاوب ریٹ بائیس سو ستر روپے تک رہا ہے پرانی وی آئی پی مکہی کا اور نئی مکہی بائیس سو پچاس روپے تک سیل اوٹ ہوگی آرہ والا غلہ منڈی کی بات کریں تو دوہزار سے لے کر اکیس سو پچاس روپے تک سیل اوٹ ہوگی ہے اسی طرح ونڈا کوالٹی مکہی کے اگر بات کریں تو سترہ سو سے لے کر اٹھارہ سو کی رینج میں یہ سیل ہو رہی ہے دوستو مکہی کی مارکٹ آنے والے دنوں میں جیسے ہی موسم ساخ ہوتا ہے سورہ ہی نکلتا ہے مطلب موسم ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اس کی مارکٹ میں بہتری ہوگی مزید ریٹ اس کا بڑھے گا گندم کی اگر بات کریں تو گندم کی مارکٹ میں بھی تیزی ہے اور آج آرہ والا اور غلہ منڈی میں اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو اسی روپے تک سیل اوٹ ہوئی اسی طرح راول پنڈی اسلام آباد سائیڈ پہ انچاس سو روپے سے لے کر پانچ ہزار پچاس روپے میں سیل اوٹ ہوگی گندم کی مارکٹ سٹرونگ ہے اور ان ریٹوں میں اب مزید تیزی آئے گی مزید گندم کے مارکٹ بڑھے گی دوستو روگر باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کی مارکٹ میں کافی تیزی ہے اور آج اس کا ٹاپ ریٹ اسائی سو سے لے کر اکتی سو پچاس روپے تک رہا ہے جیسا کہ کافی دوستوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا تھا ایک ماہ پہلے کہ باجرہ کی خرید کر لیں جو روگ سٹاک میں دلچسپی رکھتے ہیں اس میں اچھی روزی بنے گی تب اس کا ریٹ بائیس سو روپے تھا اور آج آپ دیکھ لیں اکتی سو پچاس روپے باتیس سو میں بھی سودے ہو رہے ہیں سرسو کے اگر بات کریں تو سرسو کی مارکٹ رکی ہوئی فیلال اس کا ٹاپ ریٹ چھے ہزار تین سو سے لے کر چھے ہزار سات سو روپے ہے آنے مالے دنوں میں امید کی جا سکتی کہ سرسو کے ریٹ میں بھی تھوڑی بہتری ہے کہ کوئی بڑے جمپ اس میں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آ سکتے تیل تلی کے اگر بات کریں تو انیس ہزار سے لے کر بیس ہزار روپے تک سیل اوٹ ہو رہے ہیں مطلب جس طرح اچھی کوالٹی کا تلی ہے تو اس کا ریٹ اچھا ہے بیس ہزار سے اوپر بھی دو سو مل جاتا ہے لیکن جو نارمل سعودے ہو رہے وہ انیس ہزار کی رینج میں ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں اب منجی کی جانب منجی کی جانب بڑھیں تو منجی کے ریٹ میں زبردست تیزی اور کائنات گیا رہے ہیں کی کہ اگر بات کریں تو اس کا جو ٹاپ ریٹ رہا ہے وہ پانچ ہزار نو سو روپے تک رہا ہے منجی کے مارکٹ میں تیزی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کٹر والا مال ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار چار سو میں سیل ہو رہا ہے اور جو اچھا ہاتھ والا مال ہے وہ پانچ ہزار چار سو سے لے کر پانچ ہزار نو سو پچاس روپے تک بھی کچھ منڈیوں میں سودے ہو گئے جس طرح باول نگر منڈی میں چند دیریاں جو ہیں اچھی وی آئی پی دوستو موسم کے ساتھ اس کا بھی کافی تلق جیسے موسم صاف ہوگا مزید ریٹ اس کا بڑے گا اور اس کے ریٹ میں مزید تیزی کی اجازت تھی اور جو سات ہزار والی بات ہے وہ بہت جلدی انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی اسی طرح اگر سترہ ٹھارہ کی بات کریں تو اس کا بھی یہی سیم ریٹ چل رہا اور اگر پندرہ زیرو نو اور سولہ بانوے کی بات کریں تو اس کا کٹر والا مال چار ہزار چھ سو سے لے کر پانچ ہزار ایک سو روپے اور ہاتھ والا وی آئی پی مال پانچ ہزار دو سو روپے سے لے کر پانچ ہزار چھ سو میں سودے ہوئے ہیں عرب والا غلہ منڈی بہاول نگر خان کا ڈوگران مطلب تمام منڈیوں میں ریٹ کچھ منڈیوں میں سو روپے اوپر کچھ منڈیوں میں سو روپے نیچے جاری سوبری کے اگر بات کریں تو چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار چھ سو پچاس روپے اسی طرح اللہ خالد منجی کی بات کریں تو چار ہزار تین سو سے لے کر چار ہزار پانچ سو ستر روپے دک سیل اٹھو گی سپر باس مدی کی بات کریں تو اس کی مارکٹ میں زبردست تیزی ہے پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار سات سو میں سیل اٹھو گی دوستو یہ تھی آئی کی انفارمیشن امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجادت دیں آذر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ